اچھا جی اسی سٹوری ہے میں تھوڑی سی شیئر کرنا چاہوں گا فرنکلن آرکاوی کے جو 7 Habits of Highly Effective People ہے وہ کہتے ہیں میں ایک ہوتل میں گیا اور اس نے دیکھا کہ باہر ویو کر رہا تھا نہیں سیٹن میں تھا کسی اس نے دیکھا کہ ایک بندہ سیکنڈ فرور پہ چڑھاوہ شیشے ساف کر رہے اور ایک خاتون آ رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور اس کو اندازہ ہے کہ وہ دروازہ اس کے لئے بہت ہےوی ہے اور وہ عورت بچے کے ساتھ جو ورکر میں ہے she cannot push the door and open and manage the kid as well تو she needs help اور وہاں پہ دروازہ جو کھولنا ہے جس نے وہ بندہ موجود نہیں ہے وہ بندہ سیکنڈ فرور سے اترتا ہے اور وہ دروازہ کھولتا ہے اور وہ عورت اندر چلی آتی وہ دروازہ بند کر کے واپس آکے اپنا کام کرنے لگ پڑا there is nobody to see here this is something which is called service exclusive service customer service کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا کوئی اس کو نہیں کر رہا اس کا کام بھی نہیں تھا but اتنا off the way وہ گیا وہ سیری سے اترا اس نے دروازہ کھولا اور واپس چھپ جا کے گا اس نے کوئی ایڈیشنل ایوارڈ بھی نہیں لیا ایڈیشنل کیش بھی نہیں ملنا but he served the customer similarly وہ کہتا ہے اسی ہوتل میں میں اپنی ٹریننگ روم میں تھا اور مجھے کلرڈ مارکر چھہیتے میں پس صرف پانچ منٹ یا دس منٹ تھی اور I came out اور مجھے ایک بندہ نظر آیا ان کا جو فلور پر گھوم رہا تھا اس کا میں نے نیم ٹاگ پڑا میں نے اس کے نام سے مخاطب کیا اس نے کہا I need color markers and I just got 10 minutes کہتا ہے اس بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ روم سرسز سے فون کر لیں ریسپشن پر بات کر لیں میں تو یہ نہیں کر سکتا میرا کام نہیں ہے جو ہم اکثر ہوتلوں میں نورمل ہوتل میں سنتے ہیں کہتا ہے مجھے بڑا اچھا لگا اس نے کہا سر ویٹ اس نے میرا بھی نام پڑا لیبل سے آپ مجھے کہا ویٹ میسٹر کوئی اور میں آپ کے لئے رینج کرتا ہوں تو بڑا زبادست وہ گیا اور میرے پاس کلرم آ کر لی گیا کہتا ہے اب میرے جب سارا سیشن ختم ہو گئے جتنا سٹیتہ ختم ہو گیا میں منیجر کے پاس جا رہا ہوں شکریہ کا ادا کرنے کے بڑی زبادست سرس ہے تو جب میں پہنچتا ہوں تو میں اس کے پاس دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک موٹو لکھاتا ہے ایلٹیمیٹ پرسنلائز سروس تو کہتا ہے اتنی زبادست چیز تھی کہ انہوں نے اپنا موٹے بنایا ہوا تھا اب وہ جو بندہ جس نے مجھے اوپر سرف کیا اور جس نے اس عورت کو ونڈر پر سرف کیا اس کے مینجر کو اندازہ نہیں ہے بٹ اس کا بلیو اس کا فیت اس میں ہے کہ میری میری سروسز اتنی ایکوریٹ جا رہی ہیں میری سروسز اتنی ہائی فائی ہیں اتنی پرسنلائز ہے کہ ایکوریٹ کسٹمر is being served without getting any additional help this is what our service industry ہم آج کتنے لوگ ہیں اپنے ہاں کو دیکھیں we don't serve anybody we don't see anybody کہ کوئی کسی کو جا کر اس طرح serve کر رہے ہم نے کی ہے کبھی کسی کے لئے شیشہ کھولا ہے کسی دروازہ کھولا اور شیشہ کا ہیوی دروازہ ہمارے malls کے بھی ہیں آپ تو خیر ہوا آگیا آٹوالے ہم کبھی نہیں کرتے ہیں کسی دروازہ so this is how we need to respond to our clients to our customers and to nobody which you see needs your help so this is called exclusive customer service